روزان رمضان عامد قرآن روزان رمضان کیا کرتے ہیں جس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ کے سوالات بھی آپ کے فقہی سوالات اس یقین سے آپ بھیجتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب پیش کیا جائے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وہ دور گزارا مکت المقدرمہ میں کہ جہاں تبلیغ کے انداز سبر کے ساتھ ہیں لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے طائف کا میدان ہے لہو لہان کر دیا جاتا ہے پھر بھی آپ سبر کا مظاہرہ کرتے ہیں شیب عبی طالب کبھی کسی کو روکا جاتا ہے کبھی کسی کو روکا جاتا ہے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جب فاروق عاظم اسلام کی شان و شوقت بڑھاتے ہیں اور مراد رسول بن کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر عرص کرتے ہیں کہ کیا یا رسول اللہ ہم نماز وہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں کیا ہم اپنی عبادت وہاں پر نہیں کر سکتے ہیں آقا علیہ السلام نے وہاں پر بھی صبر کی تلقین کی ہے پھر ایک وقع آیا کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ حجرت فرماتے ہیں یہ بھی تبلیغ کا ایک حصہ تھا کہ جو آپ نے حجرت فرمائی ہے اور پھر حجرت فرما کر پھر تلوار بھی اٹھائی ہے جس کا ہم نے ذکر کل غزوہ بدر کے تعلق سے کیا ہے پھر خطوط جاتے ہیں تبلیغ کا انداز سیرت کردار ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے سیرت کیسی ہونی چاہیے اخلاق کیسے ہونے چاہیے گفتگو کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے ملنے ملانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے غیر مسلموں کے ساتھ مل رہے ہیں تب کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے مسلمانوں کے ساتھ مل رہے ہیں تو اتوار کیا اپنانے چاہیے ہیں انداز کیا اپنانے چاہیے ہیں یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ اور صحابہ اکرام کی صیرت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے ناظرین اکرام آج کا مسلمان کیا اس چیز سے بریوزمہ ہے کہ وہ کسی کے لیے کسی کو حق کا پیغام پہنچائے کوئی اچھی بات سنے تو دوسرے تک پہنچائے کیا اس کا مکلف ہے یا نہیں ہے یا وہ ایسا ہی کرے کہ جو کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے کام سے کام رکھو یا دوسری طرف ایک افرات و تفرید کا جو ہم شکار ہو گئے تو افرات تو یہ ہے کہ ہم ایک طرف کسی کو چھیڑ نہیں رہے جو کر رہا ہے ٹھیک ہے کرنے دیں ہمیں اس سے کیا مطلب ہے ہم کیوں کسی کو روکیں ہم کیوں برے منے بنے کوئی اخلاق کی بات ہے تو کسی کو بتانی نہیں ہے دوسری طرف ایک تفرید تفرید کا عالم یہ ہے کہ سیدھا کفر کا فتوہ لگا دیا جاتا ہے تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے ہیں مسلمان جب کسی مسلمان کو تبلیغ کر رہا ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے ہیں اور اگر کسی غیر مسلم کو تبلیغ کر رہا ہے تو اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے کردار تو یقیناً شرط ہے اور کردار کے ساتھ ساتھ اخلاق بہت زیادہ ضروری ہیں پھر جس طرح کے ذرائع آگئے ہیں ہماری گفتگو کا یہ بھی حصہ ہوگا بنیادی موضوع تو یہی ہے کہ تبلیغ میں ایک عام مسلمان کیا کردار ادا کر سکتا ہے آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں آٹھ سال سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اور اسے پسند کرتے ہیں آپ آ کر ٹیلی فون کال پر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی فیملی کا حصہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اس اے آر وائی کیو ٹی وی کی فیملی میں لیکن کیا یہ بات عام بندوں تک پہنچانی چاہیے آپ جو گفتگو علماء کرام کی اس پروگرام میں کچھ بھی بات سنتے ہیں تو کیا یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ جب دوسرے دن آفیسز میں جائیں جب آپ کہیں کھانے پر بیٹھے ہوں بازار میں کسی سے ملیں تو اس چیز کا ذکر کریں یا نہ کریں ایک عام مسلمان تبلیغ کس طرح سے کر سکتا ہے کیا وہ بری و ذمہ ہے اس چیز سے کہ وہ کہے یا نہ کہے انٹرنیٹ بھی آ گیا انٹرنیٹ کے ذریعے کس طرح سے کی جا سکتی ہے کیا انٹرنیٹ کو ہم صحیح طرح سے استعمال کر پا رہے ہیں میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے اس حوالے سے مصبت اور منفی دونوں چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج کا سوال نوٹ فرمالیجے کون سے نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے کون سے نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تین آپشن ہیں حضرت نو علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں سے ایک جواب ٹھیک ہے ایک آپشن ٹھیک ہے آپ ہمیں کال کر کے اور اپنا پیغام نوٹ کرا سکتے ہیں کنٹرول روم میں آپ کو قرآن دازی میں شامل کر دیا جائے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو علماء اکرام میرے ساتھ ہوں گے سناخان رسول ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کی ٹیلپون کالز بھی پروگرام کا حصہ ہوں گی تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم صابری کے ساتھ اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کون سے نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے کون سے نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے تین آپشن ہیں حضرت نو علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں سے ایک جواب ٹھیک ہے آپ کال کر کے کنٹرول روم میں اپنا جواب نوٹ فرما سکتے ہیں اور آپ کو مقابلے میں شامل کیا جائے گا قرآن دازی کی جائے گی اور قرآن دازی میں جو بینر قرار پائیں گے ان میں سے ایک کو ہاشمی والوں کا گفٹ ہیمپر اور ایک کو جنون گارمنٹس والوں کا گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ سوال میسج کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے ایف آر کیو ٹائپ کیجئے سپیس دیجئے اپنا جو بھی سوال آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھئے یا کوئی رائے لکھنا چاہتے ہیں کوئی کومنٹ لکھنا چاہتے ہیں کچھ بہتری کے لیے کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں وہ لکھئے اس کے بعد اپنا نام اپنے شہر کا نام اور ایٹ زیرو تری ایٹ پر سند کر دیجئے آج کا ٹاپک تبلیغ کے حوالے سے ایک عام مسلمان کیا کردار ادا کر سکتا ہے کیا یہ صرف علماء کرام کا ہی کام ہے کہ دین کی بات لوگوں کو بتائیں یا ایک عام انسان بھی کسی عالم کی زبان سے سن کر یا قرآن میں پڑھ کر یا حدیث میں پڑھ کر یا کسی صیرت کی کتاب سے پڑھ کر کسی دوسرے کو بتا سکتا ہے انداز کیا ہونا چاہیے اس کی حکمتیں کیا ہو سکتی ہیں گفتگو کا انداز کیا آپ نانا چاہیے اخلاق کیسے ہونے چاہیے یہ بھی پھر اس کے بعد سب سے وڑھ کر دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے انٹرنیٹ ویب سائٹ کا ویب سائٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے کس طرح کیا جا سکتا ہے اس میں کہیں اوور تو نہیں فیس بک پہ آپ دیکھتے ہیں جس کا یہ کام ہے بس وہ یہی کام کر رہا ہے اور ہر ایک کو ٹیک کر رہا ہے یہاں تک ٹیک کر رہا ہے کہ جس کا پیج ہے وہ تکلیف کرنے لگ جاتا ہے تکلیف کا اظہار کرتا ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے ہیں میانہ روی اس میں کس طرح سے وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ بہت اچھے انداز سے کوئی چیز کسی تک پہنچا سکتے ہیں تو بہت سہل انداز میں اس میں سیرت رسول کیا ہے سیرت صحابہ کیا ہے ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت جن کی گفتگو کو ہم سب بہت پسند کرتے ہیں بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا ایسا کہ دلوں میں اتر جاتا ہے اور موضوع کوئی بھی ہو بہت سہل انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور لوگ ان کی بات کو فالو بھی کرتے ہیں الفرقان اکیڈمی کے ڈائریکٹر علامہ مفتی محمد اکمل صاحب مارسط تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت بڑی زندگی بڑے استدلال کے ساتھ کوئی بھی موضوع ہو بہت مدلل گفتگو کرنے والی شخصیت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارسط تشریف فرما ہے اور عالمی شورتی آفتہ صناخہ ہم سب کے بہت پسندیدہ اور خوش آواز خوش انداز صناخہ عالمی شورتی آفتہ صناخہ ظلفقار علی حسینی ہمارسط تشریف فرما ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضور خیریت اسلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ ہوگا وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو گفتگو کا آغاز ہوگا اس یقین کے ساتھ آپ کہنی جائیں گے حزین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السہر تسیم صابری کے ساتھ کلام شامل کرتے ہیں آغاز کلام سے ظلفقار بھائی خوش آمدید خوش آمدید آمدید خوش آمدید خوش آمدید سوالی نہیں آیا پہنچا تو سوالی تھا میں پہنچا تو سوالی تھا آمدید سوالی نہیں آمدید سوالی نہیں آمدید سوالی نہیں آمدید سوالی نہیں آمدید سرکار کے دل پار سے ایک بار مجھے ایک بار مجھے بلوائیاں ایک بار مجھے پھر سے بلوائیاں میں چوم کے روزے کی جانی نہیں آیاں سرکار کے دل بار سے خالی نے یہ آیاں پہنچا تو سوالی تھا گر کوئی تصوب میں بھی پہنچا شہدی تکا پہنچا شہدی تکا سنتے ہیں کہ وہ بھی کبھی خالی نہیں آیاں سنتے ہیں کہ وہ بھی کبھی خالی نہیں آیاں پہنچا تو سوالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبلیغ دین کے حوالے سے سیرت رسول میں کیا ملتا ہے اور یہ وہ وقت تھا کہ تمام غیر مسلموں تک وہ سارے ہی غیر مسلم تھے جن تک پیغام پہنچایا گیا تھا کیا کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تمام غیر مسلم تو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ بہت سے ایسے تھے جو دین ابراہیم پر قائم تھے ٹھیک ہے تو ان کو پھر غیر مسلم سے تعبیر نہیں کر سکتے وہ ملت ابراہیمی پر تھے لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ اسلام کی جو اب موجود شریعت تھی اس سے روشناس نہیں تھے وہ روشناس کرانا ہے جہاں اس طرف لانا یہ بنیادی مقصد تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین کے اول اگر ایام کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں نمبر ایک اخلاص تو ہی ہے ٹھیک ہے نمبر دو صاحب علم ہونا جسی اس کو سرکار پہنچا رہے ہیں اس کا علم آپ کے پاس ہے اور تیسرا پھر استقامت اور جرت ٹھیک کیونکہ دیکھئے کہ جب سب کی سوچیں تقریباً سوچیں بلکل مخالف ہوں اور اس وقت جب آپ نے پہلا پہلی مرتبہ سب اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور آپ پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے کے لشکر جرار موجود ہے تو مانوگے کے نہیں کہا کہ مانیں گے بلکل پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب نے شدید بکواس کی اور پھر جو ایک مخالفت کا سلسلہ چلا جیسے آپ نے گھاٹی شریف کا بھی ذکر کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک اتنے مشقت میں رہے ہیں تو یہ بغیر جرت کے نہیں ہو سکتا آج ہم صرف مروت کی وجہ سے قریبی دوست کو تبلیغ نہیں کر پاتے افسر کو نہیں کہہ پاتے اپنے گھر والوں سے ڈرتے رہتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت عظیمہ دیکھئے کہ جو کفار کا سال میں ایک دفعہ میلہ لگتا تھا جس میں لوگ تفریح کی غرص سے آتے تھے کس کوئی نصیحت سننے کے لیے وسیعت سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور حال یہ ہے مدارج نبوت میں لکھا ہے کہ ابو لہب پیچھے پیچھے ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میلے میں تشریف لے جاتے تھے اور ان کو سمجھانا چاہتے تھے تو وہ پیچھے سے کہتا تھا میرے بھتیجہ ماذا اللہ مقبوط الحواس اس کی بات ماں سننا اب آپ اندازہ کریں کہ کس قدر مشکل حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی اس لئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی دین کے معاملے میں تم پر کوئی مشکل یا پریشانی آئے تو تم میری مصیبتوں کو یاد کر لینا اس لئے کہ میں دین کے معاملے میں ست سے زیادہ ستایا گیا کیا بات اب یہ جو سخت حالات کا سامنا بھی کیا ہم پیچھے اگر تھوڑا سا چلے جائیں ہر نبی کے دور میں صبر اخلاص وہاں پر بھی اسی طرح سے تمام انبیاء کرام کا زیور رہا ہے لیکن طریقہ کار میں فرق تھا یا کیا وجہ تھی کہ مان لو نہیں مان لے تو عذاب آ گیا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم یہ چیز نہیں دیکھ رہے صبر انتہاؤں پر ہے اخلاص انتہاؤں پر ہیں ہمت نہیں ہار رہے ہیں پھر ہجرت بھی کرنی پڑی مسائے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا طریقہ کار تبدیل ہو گیا تھا یا کیا وجہ تھی کہ وہ پشلی امتوں میں تو مان لو ورنہ عذاب آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کہ جو آپ یہ اکشاہ فرما رہے ہیں کہ پشلی امتوں میں تھا کہ مان لو تو عذاب آ جائے گا درستہ اس میں تھوڑی سے ایک وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہو جب اپنے نبی جو اللہ رب العالمین کا مسلم ترجمان ہے اور خلیفہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی توہید اور اپنے وسالت پر دلیل کو قائم کرتا ہے تو اگر سامنے ماننے والی قوم جو ہے وہ جہالت کی بنا پر اور تعصف کی بنا پر اس کا انکار کرتی ہے تو اس وقت عذاب نہیں آتا بلکہ اس کے بعد دوسری دلیل تیسری دلیل چوتی دلیل یہ مسلسل ان کے سامنے جو ان کے انفس جان میں ان کے بہار اور آسمانی و زمینی تمام دلائل جو قدرت کے طرف بلانے والے مظاہر ہیں اللہ کی توہید کے اس کے طرف ان کی توجہوں کو بالغ کیا جاتا ہے راغب کیا جاتا ہے کہ اللہ صاحب علیہ وسلم عذاب اس وقت آتا ہے حضرت امام راضی نے لکھا ہے کہ جس وقت قوم دلیل کا مطالبہ اپنی زبان سے کر دیں اچھا کہ اگر اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو نبی مانتے اگر ایسا کر کے دکھا دیں ہم عذاب علیہ وسلم کے واقعے میں صورت العراف کے تحت امام راضی نے لکھا ہے کہ جب قوم نے کہا کہ ٹھیک ہم آپ کو نبی مانتے ہیں آپ ایسا کریں کہ ہماری چند مطالبات پورے کریں اور کیسے اچھوت اور عجیب مطالبے تھے کہا جناب یہ دیکھے کہ ایک یہ چٹان ہو اور سخت چٹان ہو اور جس کے پیچھے کوئی سراخ بھی نہ ہو اور ایک کافی اعنی ارضی سطح پر وہ کبھی چوڑی چٹان ہو اور اس کے اندر باقاعدہ ایک اونٹنی ہو اور اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بھی ہو کیونکہ اونٹ کا رواج تھا سب جانتے تھے کہ اونٹنی حاملہ کس طرح ہوتی ہے اور وہ جناب کتنے عرصے میں کتنے مہینے میں اس سے حمل اس کا جناب بچے کے صورت پر تبدیل ہوتا ہے پھر وہ بچے کو جنتی ہے تو کہا چٹان ہو چٹان کے اندر اونٹنی ہو اور پھر وہ حاملہ ہو اور وہ نکل کر آئے اور بچے کو جنت دے تو ہم آپ کو مان دیں گے مان لیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم رب کی توحید اور میری رسالت میرے نبی ہونے کو قبول کر لوگے انہوں نے کہا ہاں پھر وہ باقاعدہ موجزہ باقاعدہ ظہر پذیر ہوا اور جو چٹان تھی جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اسی چٹان کو اللہ رب العالمین شخ فرمایا اور اس سے وہ اونٹنی برامد ہوئی اور اسی کیفیت کے ساتھ جیسے انہوں نے ذکر کیا تب بلکہ اس سے زیادہ حیبت تھی لمبا قط تھا اور اس نے بچے کو جنا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو جادو ہے اب جب قوم نے اپنے مو سے اپنی مرادیں اور اپنی شخوں کے تحت دلیل کا مطالبہ کیا اب اس کا انکار کیا تو یہ عذاب کی صورت بنی اور عذاب پھر قوم کے اوپر آئے شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں حضور کی صیرت میں بھی یہاں پر بھی ایسا مل رہا ہے کہ دلیل پر دلیل مانگی جا رہی ہے اور وہ موجزہ ظاہر ہو رہا ہے ویسائی ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ بھی انکاری ہو رہے ہیں لیکن عذاب اس طرح کہ نہیں ہے کہ بندر بن گئے اور پتھروں کی بارش ہو جاتی ہے یہ تمام چیزیں وہاں پر ہمیں سرکار کی صیرت میں نظر نہیں آ رہی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السہر تسلیم صابری کے ساتھ اور اب آپ کی ٹیلی فون کالز بھی پروگرام میں شامل کی جائیں گی آپ شامل ہو سکتے ہیں ٹیلی ویژن سکین پر نمبر دیکھ سکتے ہیں وہ ڈائل کیجئے اور شامل ہو جائیے اس پروگرام میں سرکار کی صیرت میں پھر وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں کیا کہتے ہیں اصل میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقوال میں تضاد نہیں ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف تو جیسے ہے ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اشارت فرما رہا ہے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور دوسرے طرف پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مسلسل نافرمانیوں کے جواب میں اجتماعی طور پر عذاب نازل فرما دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر باعث رحمت بننا کیسے ثابت ہوتا تو یہ ایک تضاد پیدا ہو جاتا بظاہر اور اس پر زبان اعتراض دراز ہو جاتی تو قرآن عظیم میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم و انت فیہم اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور انہیں عذاب میں مقتلعہ فرما دیں گویا کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صدقہ ہے جو دوست بھی پا رہا ہے اور دشمن بھی پا رہا ہے دنیا کے اندر یہ ایک بڑی رحمت ہے ہمارے سرکار کی کہ بڑے سے بڑا کافر جو مادلہ سمہ مادلہ اللہ تعالیٰ کو اگر صراحتاً گالیاں بھی بکے گا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا صدقہ ہے کہ عذاب میں مقتلعہ نہیں کیا جائے اچھا یہ چیز تبلیغ میں ہی ہم ایک چیز یہ بھی دیکھ رہے ہیں جس نے پتھر پھینکے جس نے آ کر گندگی کچھرہ پھینکا سرکار نے اسے معاف کر دیا اور لیکن کچھ لوگوں کے لئے کہا کہ اگر وہ حرم میں بھی ہے تو اسے قتل کر دیا جائے یعنی یہ جو ہم دو مختلف مزاج ایک ہی شخصیت میں اور رحمت اللہ العالمین کی شخصیت میں تبلیغ کے دو انداز دیکھ رہے ہیں دو مزاج دیکھ رہے ہیں جی کون اور کہاں سے جی شیخ صاحب کیا کہیے گا جی آپ چھیک تھا اور سب کی بارگاہ میں میرا سلام ہے اور آپ کو یاد کروانا تھا کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ پردے کے بارے میں اور بے پردگی کے بارے میں ایک پروگرام کریں گے جی بلکل مجھے یاد ہے جی اور اس کا میں انتظار کر رہا ہوں کیونکہ آج کل کے جو جو موسم جا رہا ہے نا بہت سی بے پردگی اور بزاروں میں اور قبلہ شاہ صاحب کی ملکہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں بے پردگی شروع ہو گئی ہے لیکن پردے کی بات ابھی نہیں آئی جی ابھی نہیں آئی ایسا ہی سمجھ لیجئے اور قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں یاد کرنا تھا کہ یہ امام شریف میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگتے ہیں تو میں مش کر رہا ہوں کہ ان کا امام شریف پچھلے پر ہوگا جی جی ٹھیک ہے چلیں ایک کالر اور شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی کون سا برکان جی پہلے تو ملیں گے جواب میں دینا شرک چاہتا ہوا یہ جو آج کا سوال کیا تسلیم بھئی نے جی جی اس کا جواب ہے حضر یونف علیہ السلام ٹھیک ہے آگے بتائیے جی بس بہت شکریہ شاہ صاحب جو میں سوال کر رہا تھا میں کہہ رہا ہوں دو مزاج ہمیں نظر آ رہے ہیں دو مزاج نظر آ رہے ہیں جب سب اب ملیاد آگئے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت مقدمہ باندھی ہے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ دی اور اس میں بنیادی اصولی جملہ بھی آپ نے شاہ فرما دیا کہ اجتماعی عذاب نہیں آئیں گے ٹھیک ہے لیکن انفرادی عذاب ہو ہوگا یہ سرکار علیہ السلام کی یعنی جو گستاخ ہیں ان کے سلسلے میں اور پھر یہ کہ لوگوں کے لئے ابتلاع اور ازمائش کے حوالے سے سرکار کے دور پاک میں سم من بکن عم ان فهم لای ارجیون تو یہ خود ایک مستقل عذاب تھا ان پر جب سرکجیس نے آپ نے فرمایا کہ موجزہ کا مطالبہ کیا گیا تو جس وقت موجزے کا مطالبہ کیا گیا ان وقت ان کا گوشہ دراز تھا اور کشادہ تھا اس لئے حضور کو کہا گیا کہ محبوبہ پیش کی گیا جب پیش کر دیا اگر انہوں نے عصبیت دکھا جس وقت محبوبہ نے ذکر کیا کہ ابو جہل پیچھے پیچھے جا کر مجنوع اور اس ساری باتیں تو جب اس نے برملہ اس محجزے کے مقابلے پر کہا تو باقاعدہ ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِمْ وَعَلَا السَّمِهِمْ وَعَلَا عَبْسُارِ یہ انفرادی طور پر محر لگا دی گئی ہے تو یہ ایک مستقل عذاب ہے آپ نے ابو لحب کے بارے میں ضرور پڑا ہوگے جب وہ مر گیا تھا تو اس کے جسم سے بدبو آتی تھی یہاں تک کہ اس کے بچے اس کو دفن نہیں کرتے تھے اور کچھ لوگوں نے جناب جو ایک وہ بان سے لے کر اور اس کے جسم میں پھنسا کر کسی طریقہ سے اس کو گڑے میں پھینکا تھا اور سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب شہزادیوں کو جب اس کے بیٹوں نے جناب جو ہے کہ وہ طلاق دے دی تو حضور علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا زرار فرمائی تھی اور ان کی شکلیں بگڑ گئی تھی تو یہ بھی کتابوں کے اندر ملتا ہے اور آپ نے جو یہ ذکر کیا ہے تو اس حوالے سے میں یہ ارز کروں گا یہ دو چیزیں جو آپ نے ذکر کی ہیں اس کے بارے میں آج ہی میں بخارشیر میں حدیث پاک دیکھ رہا تھا تو میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتی کہ حضور علیہ وسلم کے پاس اگر دو قسم کے معاملے آتے تو سرکار علیہ وسلم اس میں آسانی کے پہلو کو قبول فرماتے جو آسانی والا معاملہ تھا اس کو قبول فرماتے بشر تھے کہ وہ شریعت کی تعلیم سے متصادم نہ ہوتا حضور علیہ وسلم یہ عمل فرماتے اور سرکار علیہ وسلم جو ہے کہ وہ اپنی ذات سے متعلق معاملات میں درگزر معافی فرماتے لیکن اگر کوئی اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہوتا تو سرکار علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی محبت اور پھر اللہ رب العالمین کے نائب عاظم اور خلیفہ مطلق ہونے کی حیثیت سے پھر اس حدود کے جو پامال کر رہا ہوتا تھا تو سختی کے ساتھ اس سے انتقام بھی لہتا تھا تو یہ کہ جو معاملہ دین شریعت اور نظریات کا تھا اور بن خصوص اللہ رب العالمین کا تھا تو اس کے معاملے میں یہ ذکر فرمائے اپنے نفس کے اپنی ذات کے دشمنوں کو معاف کیا گیا اور پھر بھی ایک حد تک رہا گیا شروع میں اس پر کوئی احکام نازل نہیں ہوا تو بات کی طور پر اس کو ازادی دے دی گی لیکن جب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو پھر اگر کسی نے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی طرف کا تنقیص یا اس قسم کے پہلو کو بیان کیا تو باقاعدہ حضور علیہ السلام نے شاتیمان رسول سے متعلق وہ حکم بیان فرمایا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ غلاف قابہ کے اندر بھی ہو تو اس کو جا کر قتل کر دو یہاں تک کہ پھر امت نے یہ پورا نظریہ لے لیا کہ شاتیمان رسول کو اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو قصاص کا بھی اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے تو یہ حضور کی ذات خود جو ہے تو خصداخی رسول کا معاملہ ہوتا باقی میں آپ غلاف قابہ کو جو ذکر کر رہے تو وہ گستاخی تو تھا ٹھیک ہے اب کیا کرنا چاہیے ہم اب جو افراد و تفرید کا شکار ہیں کسی کو دعوت دینے کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے صحابہ اکرام میں بھی ہمیں ملتا ہے کہیں سختی کر دی بہت زیادہ کہیں نرمی اختیار فرمائی یہ امت کو کیسے پتا چلے گا کہ اب یہاں پر سختی کرنی ہے یہاں پر نرمی کرنی ہے یہ فیصلہ کون کرے گا یہاں دو باتیں ہیں ایک تو شاہ صاحب کی مکمل طور پر تائد کرتے ہوئے مزید اس میں تھوڑا سیم اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں کسی گستاخی پر یا دشمنی اسلام کے مکمل اظہار پر کسی کو مارنے کا حکم دیا اس کے پیچھے وحی الہی کار فرمائے آپ نے کبھی اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیا ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے الہم اور وحی کا سلسلہ ہوا تو مخصوص افراد کو اپنی حیات میں آپ نے نشاندائی کی کہ ان کو مارا جائے ورنہ ہزاروں ایسے بھی تھے جو آپ کے اطراف میں اس سے کہیں زیادہ بتعمیزیں کر رہے تھے لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو چونکہ حکم نہیں تھا عبداللہ بن عبیجی صاحب اور آپ کو مکمل اس پہ اختیار دیا گیا تھا تو آپ نے اپنے اختیار سے جو کام کیا اس میں اکثر افوہ درگزر ہی نمائی نظر آیا دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں صحابہ اکرام علم و ردوان پر ہمیں اپنے آپ کو قیاس کرنا انتہائی درجے کی بے وقوفی ہوگی وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے سب کے سب صاحب علم تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ان کو سیکھ سینس بہت زیادہ بہترین انداز سے دی گئی تھی مومنانہ فراست سے نوازے گئے تھے ان کا جو فیصلہ تھا مکمل طور پر شرعی تمام خیودات ان کے پیش نظر تھی قرآن ہے مکمل حدیثیں ہیں اس کے بعد ایک فیصلہ جو کیا جائے گا وہ بہترین رائے ہوگی اور بلکل مناسب ہوگا آج کل کے دور میں اکثر جو ہے ہمارے اس قسم کے جذبات پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کے تابع ہو کر کرتے ہیں وقتی کیفیت کے تابع ہو کے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے اور یہ عموماً غلط ہو جاتا ہو یہ رہا ہے جو کفر و شر کا فتوہ دے رہا ہے وہ ادھوری تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور مکمل طور پر اس کی گہرائی کو سمجھے بغیر سامنے والے کی فقط ظاہری صورت کو دیکھ کر اس پر کفر و شر کا فتوہ لگا دیتا ہے اور وہ چونکہ صحابہ کرام کی فاہم و فراست اور علم اس کے پاس نہیں ہے تو خطا کا مرتقب ہو رہا ہے اس لئے عوام کی سلسل میں مودبانہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے حق میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کوئی بات سن کر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں گستاخی کا پہلو ہے تو علماء کرام موجود ہیں پہلے تصدیق اس کے بعد کوئی عمل پہلے علماء کرام سے پوچھ لیا جائے کہ یہ اب یہاں پر تبلیغ کا انداز کیا ہو سکتا ہے اب مسلمان کو تبلیغ کی جائے اس میں کیا فرق ہونا چاہیے غیر مسلم کے ساتھ تبلیغ کی جائے تو اس میں کیا ہونا چاہیے اب یہ نہ ہو نا کہ مسلمانوں سے بھی کلمیں سن رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں اور میں اپنی بات آپ کو سناوں گا لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں پہارے ہیں خوشی اوشی قطارے ہیں اس ماہ کی پہچا رحمت کی گھٹائیں ہیں رحمت سہر تصمیم صحابی کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام کون اور کہاں سے علیکم السلام جی رزوان بھائی کیسے آپ اللہ کا کرم جی کیا کہیے گا جی جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جانو ماس پہ آنے کعبہ بناوا ہوتے ہیں ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں پھر گریز بھی کرتے ہیں اور سر بھی جاتے ہیں بعض لوگا اس میں مکیانے کرم کیا فرماتے ہیں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقہ جتے ہیں تو بہت سے ہم نے سنا ہے حضور گزر اپنے کہ اگر ماں باپ حضیقہ نہیں ہوا تو اولاد کا بھی نہیں ہوگا بلکل آپ کو بتاتے ہیں ایک کول اور شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے اللہ کا شکر ہے کون اور کہاں سے جی خورم صاحب کیا کہیے گا بہلے تو آپ صرف کو میری طرف سے اسلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے جی جی فرمائیے سر میں یہ پل پوچھنا چاہتا ہوں عمرہ کے بارے میں کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی ان کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں ناظرین میں جو سوال کر رہا تھا کہ اب مسلمان سے یا غیر مسلم سے تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے میں آرٹیکل شپ کے لیے لاہور میں تھا اور ایک شام کے وقت اثر کی نماز کے بعد کچھ دروازے پر نوک ہوئی تو میں باہر گیا پانچ چھے آدمی کھڑے ہوئے تھے السلام علیکم بڑی جان فشانی سے مجھے ملے اور کہنے لگے ماشاءاللہ اور آپ کلمہ سنائیے میں بالکل حیران حق کا بکہ رہ گیا ایک کلمہ تو میں نے کہا جی کیوں کیا خیریت کوئی گھٹ گیا ہے یا بڑھ گیا ہے تو تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بھائی کو ہم قوم لوت سے ہیں جنہیں کلمہ ہی نہیں یاد ہو رہا تو اب یہ انداز کیا ایک مسلمان سے کلمہ سننے کا یہ انداز تبلیغ ہے کیا فرق ہونا چاہیے غیر مسلم سے تبلیغ کرتے ہوئے اور مسلمان کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھئے بلکل اس طرح کہا جی حصول برکت کے لیے ہم سننا چاہ رہے ہیں میں یقیناً یہ ہے اس حوالے سے حتق کا پہلو بھی ہوتا ہے تو دفتاً آپ کے ذہن میں یہی آیا کہ مجھے غیر مسلم سمجھ رہے ہیں کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم امت مصطفیٰ سے ہیں جی ہاں تو یہ کہیں عمر بالمعروف و نحل منکر کا حکم تو قرآن مجید نے مرحمت فرمایا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کی مکمل شرائط اور ذابطے کے حوالے سے لیکن یہ کہ کلمہ کی پہل کرنا اور کلمہ کے حوالے سے بات کرنا تو اس سے یقیناً یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب یا تو یہ ہمارا عقیدت درست نہیں ہے یا ہم اسلام میں داخل نہیں ہیں یا کلمہ یاد نہیں ہے کلمہ پڑھا کرے جناب جو ہے کہ یہ ہمیں اسلام میں لانا چاہتے ہیں اور کلمہ طیبہ یقین یہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیونکہ ایمان کے تن بنیادی جزہیں اور اسی کا مجموعہ ایمان ہے اس کو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے اور وہ ایمان باللہ ایمان بالرسالت اور ایمان بالاخرہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے اپنے گھر کے طور پر ایمان تقلیدی کے اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے توہید علوہیت میں بھی اور توہید ربویت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہے اور یقیناً موت آئے گی میرے والد بھی انتقال کر گئے رشدار انتقال کر گئے قبرستان میں لوگ جو پڑھے ہوئے سب یہ بھی انتقال کر گئے اور ایک دن ایسا ہوگا قیامت کا دن جو اللہ رب العالمین کے حضور صاحب حاضر ہے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب کیا انداز اپنانا چاہیے دونوں میں فرق کیا کرنا چاہیے جہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بہترین عملی نمونہ آپ نے اولاً چالیس سال اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں ایک بہترین ایمیج قائم فرمایا اور یہ گویا کہ ایک خاموش تبلیغ تھی یا خاموش تصدیق کا اظہار کروانا مقصود تھا کہ جو چالیس سال تک تمہارے درمیان اتنے بہترین کردار والا ہے وہ کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لے گا کیا بار اور یہی ہوا کہ کفار نے آپ کو صادق عمین مانا تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آج مسلمان تبلیغ کرنا چاہتا ہے ہم اپنے گھر کے محول کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود ذاتی طور پر اچھا عمل کریں پہلی بات یہ دوسرا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک دیکھئے کہ آپ نے کفار سے کلمہ پڑھوایا اور میں نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا ہم نے نہیں پڑھا ایسی کوئی سیرت میں کہ نبی کریم نے کسی مسلمان کو بلا کے اس سے کلمہ پڑھوایا ہو لہٰذا یہ ایک طریقہ کار غیر مناسب طریقہ کار ہے حکمت سے آرہی ہے حکمت سے آرہی ہے پھر آپ دیکھیں کہ مکی آیات میں اور مدنی آیات میں تھوڑا سا فرق ہے مکی آیات میں کمپلیٹ توحید کا درس آخرت کی باتیں کیونکہ وہ اول دور تھا اس وقت لوگوں کا جسے شاہ صاحب نے اشارت فرمایا کہ یہ بنیادی ہمارے عقائد ہیں اس وقت یہ عقید راسخ في ذہن نہیں تھے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسی آیات کا تسلسل ہو جسے یہ عقیدہ ذہن میں پختہ ہو جائے جب پختہ ہو گیا مدنی آیات میں دیکھیں احکام ہیں کسرت کے ساتھ یہ وہ دور کی بات کر رہے ہیں جو آج سے کم و بیش پندرہ سو سال پہلے کا تھا آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے جب وہ اس وقت عقیدہ آخرت اور عقیدہ جو ضروری تھا وہ راسخ ہو گیا تو احکام کے طرف توجہ ہوئی تو آج تو پندرہ سو سال بدرجہ ہولا یہ عقائد پختہ ہو چکے ہیں تو اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے کافر کہ کافر کو لے لیتے ہیں کہ کافر کے سامنے اچھا عمل انسان کرے اور آہستگی سے زبردستی تو ہمارے مذہب میں جائز ہی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو اسلام کی طرف کنورڈ کریں عمل اور پیار محبت سے اخلاص کے ساتھ اس کو دعوت دیں قبول کریں بہت اچھی بات اخلاق ایسا ہو کہ وہ خود آئے آپ کے پر خود آئے ایسا کہ آپ ماشاءاللہ سنری بات جو بیان کرتے ہیں ان میں کئی ایسے واقعات آئیں گے بھی اور آئیں بھی ہیں کہ کافر نے دیکھا اور ایمان لیا جی ہاں بالکل اب مسلمان کے لیے پھر وہی چیز ہے کہ ایک عمل ہے دوسرا پھر عقیدہ دیکھیں مضبوط ہے اگر عقیدے میں کوئی آپ تھوڑی بہت خرابی دیکھتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ اصلاح نہیں کرنی چاہیے اصلاح بھی ہو لیکن ایسا نہیں کہ آپ کا میں عقیدہ جانتے نہیں اور میں آپ کے عقیدے کے بارے میں کچھ کہنا شروع کر دوں یہ مناسب نہیں ہے تو پھر پیار سے محبت سے احکام کے طرف لوگوں کو فرائز کے طرف واجبات کی طرف بلایا جائیں کالا شامل کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے جی کیسے آپ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے بہت شکریہ پچھلے آپ سے پورے سیوٹرائی کر دوں سے یہ میری شاہ صاحب بیش ہے میں بھی سیجر ہوں پینلی سے ماشاءاللہ میں نے دو سال پہلے شادی کی تھی دوسری ٹھیک ہے ان کی مدد کوئی کمانے والا نہیں چاہتا ہے تو انہیں نبالتا اور انہیں اگر ان کو مشرک کیا تو میں نے شادی کر لیا ٹھیک ہے انہیں کے کہنے تھی میں نے خوصلہ دیلی اچھا میں صاحب سے جو بصیحت ہوں اور انہیں اپنی جانا حالات چیز نہیں ہے میں اب اس کی مدد کرنا چاہوں میں سے جاتے ہیں اس کام کے لیے میں مدد کرنا چاہوں تو اسلام علیکم نظر میں کیسے کہا سکتا ہوں انہیں خاتون کی انہیں خاتون کی میسے جا رہے ہیں اس لئے لوگوں سے کلویا جا رہا ہے ٹھیک ہے مدد ضرور اسلام علیکم نظر میں کیسے کہا سکتا ہے جب میں اسلام علیکم دیتی ہے ٹھیک ہے برکل آپ کو عطا ایک کال اور شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم لائن میرا خیالے ڈروپ ہو گئی ہے تبلیغ کا انداز سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا یہاں ہم افرات اور تفرید کا شکار ہو گئے ایک طرف تو ہم بہت سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک عام شخص بھی کفر کے فتوے لگا دے گا دوسری طرف ایک طب کا بہت تکلیف دے مرالہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے جی مجھے کیا لگے اپنے کام سے کام رکھو کسی کو کہیں کہ برا من آ جائے گا اس سے بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے ایک عام آدمی کتنا مکلف ہے کیا بری و ذمہ ہے یا ذمہ دار ہے کہ جو بات سنیں وہ اگلے تک پہنچا دے دیکھئے تبلیغ کے طریقے کو محفی صاحب نے اس کو ذکر کر دیا ہے آپ جو ذکر فرما رہے ہیں کہ جناب ہے ایک عام بندہ کیا کریں اور ایک جناب جو ہے کہ وہ ایک خاص نظریہ اور عقیدے کوئی آگے بڑھانا چاہتا ہے تو میں صرف ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے کہ عقینا ایک خاص عقیدہ اور ایک خاص نظریہ کوئی آگے بڑھانا چاہتا ہے اور اس کے انحراف اور اس سے دلائل کے ساتھ اختلاف کرنے والے کو اگر وہ کافر کہتا ہے تو پہلے اس مسئلے کو دیکھ لیا جائے تو یہ قدیم زمانے سے جو ہے وہ چلا ہوا آیا ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ قرآن کی آیات ہی کے ذریعے تبلیغ کرے گا اور احادیث ہی کے ذریعے تبلیغ کرے گا تو میرے ایک چھوٹا سا مشورہ اس پر یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت جو تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں اور یہ بڑا شور و غوغہ ہے کہ جناب یہ اس درس قرآن میں بڑے ماہر ہیں اور خلاص تراوی میں بڑے ماہر ہیں اچھی بات ہے اور انہوں نے خاص ایک انسٹیوٹ کھولا ہوا ہے تو میرے ایک سوال یہ ہے کہ جس قرآن کی تفسیر آپ کریں گے تو کیا وہ آیت آیت آج اتری ہے وہ آیت کوئی نہیں جناب یہ تو حسید سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر وہ آیت اتری ہے جو آیات آپ سب سے ہٹ کر سمجھانا چاہتے ہیں تو کوئی کیا آج تک چودہ سو سال میں اس آیت کو کسی نے سمجھا ہی نہیں تھا آپ تنہا اس کے سمجھنے والے ہیں کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے کچھ لوگوں نے سمجھا تھا کہ ان لوگوں نے سمجھا تھا جس کی ساری امت احترام کرتی ہے کہاں تو پھر آپ اپنی سمجھ اپنے پاس رکھیے جو سواد عاظم کا عقیدہ تھا وہی آگے بڑھا دیگی کیونکہ نماز میں بھی ہم دعا کرتے ہیں سرات اللہ دین انام تالی کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انام کیا ہے اس لئے حضرت مولا علی نے بھی اس بات کو ذکر کیا تمام کتاب میں موجود ہے کہ کلمت حق اریدہ بھی الباطل حضرت علی کے سامنے جو کلمہ پڑھا گیا تھا وہ قرآن کی آیت ہی پڑھی گئی تھی ان الحکم اللہ للہ اور لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ حضرت علی سے کہ آپ نے حکم بنا دیا عبداللہ ابن عباس کو اور خارجی یہ پڑھتے ہیں کہ جناب ان الحکم اللہ للہ کہ اللہ کے سوا کوئے حکم بنی تو لہذا علی اسلام سے خارج ہو گئے انہوں نے فلان کو حکم بنا دیا تو حضرت علی نے مسکرہ کے فرما کلمہ بلکل ٹھیک پڑھتا ہے کیونکہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اریدہ بھی الباطل لیکن مفہوم و مراد جو لے رہا ہے وہ غلط لے رہا ہے وہ اس نبوی مزاج کے خلاف لے رہا ہے وہ قرآن کے مزاج کے خلاف لے رہا ہے تو ایک مسئلہ یہ ہونے کی بنا پر اپنی رائے کو باقیدہ ٹھونسنے کی بنا پر جو آپ نے کہا اور دوسرے کے معاملات یا دلائل کو ملحوظے خاطر نہ رکھنا اور سب سے آسان بات یہ کہ امت کا سب سے بڑا گروہ جو اولیاء اکرام کا ہے اس کے جنتی ہونے میں کسی کو شک نہیں ٹھیک ہے اس کی پوری فیرست موجود ہے ان کے نظریات اور عقائد پر کتابیں آج بھی ان کی تحریر شدہ مارکٹ کے اندر موجود ہیں ان کے نظریات کو دیکھ لیا جائے کہ جو مسئلہ آج امت کے اندر مختلفی ہے اس کے بارے میں ان کی کیارہ آئے تھی اور اس کے بارے میں امام غزالی کا ایک بڑا پیارا قول ہے جو اس میں سلوشن پیدا کرتا ہے اتفاق پیدا کرتا ہے اکتابلہ صبری صاحب وہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے حضرت امام غزالی نے حدیث تو نہیں ہے لیکن ایک قول نقل کیا ہے کہ ادھا تخی اور تم بل امور فستعین بی اہل قبور کہ جب تم ایسے دور میں آ جاؤ کہ جب ایک آدمی ایک مسئلہ کہہ رہا ہے دوسرا دوسرے کو کہہ رہا ہے تو گھبراؤں نہیں یہ دیکھو جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہا کرتے ہیں کیا بار ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے پر نور فضائیں ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں جنت کا سامان فیضان رمضان رمضان ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تصریم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے جی میں رمضان بو رہا ہوں جی رمضان صاحب کیا کہیے گا سوال ہے رحمت سے میں اکثر مجھے خواب آتا ہے کہ میں عمرے پر گیا ہوں جہاں حچ کے گیا ہوں اکثر مجھے یہ خواب آتا ہے جبکہ میں ایک رفعہ عمرہ کر کے آئے ہوں تو جی رفعہ میں حچ نہیں بھی کیا تھا جی سے آج جی سے میں پاپس آیا ہوں اس دن بھی مجھے خواب آیا میں دوارہ پاپس پر چلا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں کال اور شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے جی دانیال صاحب بہت شکریہ بڑی محبت بہت جی جی ایک تو یہ کہ ویڈر فورکا جو یہ میکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں جائز ہے کیونکہ نجومی کے پاس جانے کا تو منعہ حدیس ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہے سوال میرا کہنا موں میں نمک اپنا پسینہ چلا جائے تو اس سے موں نمکین ہو جاتا ہے دوسرے روزہ بچے ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں کلام شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ ظلفقار علی حسینی رشیف اور ماں ہیں بسم اللہ مرشو تاج دارے مدینہ کے جلوے ہاں تاج دارے مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں دور رہ کر وہ پربا شنا ہے دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں دور رہ کر وہ پربا شنا ہے دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں اور جن کو ان کی تبا جو نے پالا ان کی رحمت میں جن کو نوازا جن کو ان کی تبا جو نے پالا ان کی رحمت میں جن کو نوازا ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو وہ سمانے پہ چھائے ہوئے ہیں ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو وہ سمانے پہ چھائے ہوئے ہیں ہوئے ہیں تاج دارے مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تیس پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیہ ہے تیس پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیہ ہے ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں تاج دارے مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے میرے سرکار کا یہ کرم ہے بات میری بانائے ہوئے ہیں تاج دارے مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقف کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ اب کہیں نہیں جائیں گے رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں جنت کا ساما ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جناب کیسے آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر بڑی محبت آپ کی کیا آپ کی آواز سنی ماشاءاللہ جناب آپ کی شکتیں ہیں نیمانہ نے جرامی کی بارگاہ میں اسلام عقیدت بہت شکریہ مفتشاب کو اللہ ہمیشہ حفظہ مسکرات رکھے لیکن جب آپ نے اپنا واقعہ بیان کیا تو بڑی قابلِ رشق ہمسی سی مفتشاب کی وہ واقعہ بھی قابلِ رشق تھا وہ واقعہ بھی قابلِ رشق تھا آپ کی حق گوئی قابلِ رشق تھا جو بلیورد و نان بلیورد کی جو تقسیم ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور پھر اس کی ضمن میں یہود و نصارہ اور مسلمانوں کو ایک خیرے میں کھڑا کرنا اور پھر یہود و نصارہ کو کافر نہ کہنی جو فکرِ نام راجنم لیریت کی شریفت کیا ہے ایک بہت شکریہ بہت شکریہ اللہمہ غفران محمود سیالوی صاحب راولپنڈی صاحب کی کال آئی اور بہت محبتوں کا شکریہ ایک کال ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم والیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے مفید صاحب آج بات کر رہا ہوں باتون انڈسٹیٹس دلت سوابی جی 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 کیسے آپ ٹھیک ہیں میرا سواج یہ ہے جہاں یہاں لوگوں نے کارہانے لگائے اس کارہانوں میں جمعی کی نماز ہم پڑتا ہے اس میں مسجدیں بنے ہوئے ٹھیک ہے کیا جو سوچ کی پیتے پہ جو مسجد بنا ہوا ہے چاہیے اس نے اپنے جیب سے بھی لگایا ہو اس میں لیکن جہاں سوچ کی پیتے پہ یہ کارہانے بنے ہوئے ٹھیک ہے جمعی کی نماز کی لیے جاتا ہے تو وہاں ہمارا نماز ہو جاتا ہے ایک نیر ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں جی مہت شکریہ جائے نماز کے پوچھا تھا اس پہ کعبت اللہ کی تصویر وغیرہ ہو تو پڑھنا کیسا ہے تو یہ ممنوع ہے بیعدہ بھی ہے اور ایسے جائے نماز یوز نہ کیے جائیں ہم اکثر یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر اپنے والد کی تصویر آپ زمین پر رکھ کر اس پہ پاؤں رکھ کر دیکھیں تو آپ کا دلی نہیں چاہے گا کہ اس پہ پاؤں رکھیں تو پھر کعبت اللہ کی شبھی پہ پاؤں رکھنا بدرجالہ بنا ہوگا اس لیے یہ نہ رکھیں ایک بھائی نے فرمایا کہ ماں باپ کا حقیقہ نہیں ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ اولاد کا بھی نہیں ہوگا یہ بلکہ غلط کہا ماں باپ کے حقیقے سے بچے کے حقیقے کے جواز یا دب جواز کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور یہ ایک تصویر مقصود ہے انہوں نے کہا تھا حقیقہ یہ عوام میں مشہور حاصل ہے نا یہ عائن سے حقیقہ ہے حقیقہ نہیں یہ ایک کوئسن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عمرہ کر سکتے ہیں بلکل یہ بدنی عبادت ہے یعنی مالی اور بدنی کا مجموعہ ہے اور مالی اور بدنی عبادت میں کسی کا خلیفہ اور نائب بننش بلکل جائز ہے تو ان کے نام کا آپ کر لیں سرکار کی طرف سے یا پھر آپ کر کے اپنی طرف سے عیسالت ثواب کر دیں تب دونوں صورتیں بلکل جائز ہیں بھائی نے فرمایا دو سال قبل ان کی دوسری شادی ہوئی تھی پھر انہوں نے طلاق دی اب وہ خاتون جو ہے وہ تھوڑی سی کرائیسس میں ہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو کیسے تو دیکھیں انسان ہونے کے ناتے تو بلکل کر سکتے ہیں لیکن ہمارا مشورہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے ان کی مدد کریں کیونکہ جب ایک دفعہ کچھ قریبی تعلق قائم ہو جاتا ہے پھر انسان ذرا قریب ہو تو پھر گناہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو آپ بلکل ان کی مدد کر سکتے ہیں کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے کر لیں بلکہ یہ جو سوالہ ہم ایسی کے جواب دے دیتا ہوں میں نے جو لکھی بلیور اور نون بلیور کا جو سوال ہے کہ مومنین اور غیر مومنین یقینا مومن مومن ہے اور جو غیر مومن ہے وہ غیر مومن ہے اور یہود کا کفر قرآن نے خود ذکر کیا ہے ان کو شریط متحرہ نے بالکل الگ کیا ہے اور یقینا جو ہے کہ وہ یہود کے کفر کی بنا پر اسے کافر کہا جائے گا اور نصرانیت کی کفر کی بنا پر انہیں کفر میں شمار کیا جائے گا اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ آیا ان کا دخول جنت کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے تو مسئلہ دراصل یہ ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دارہ رسالت میں جو آئے گا جب تک حضور علیہ السلام کا کلمہ طیبہ نہیں پڑے گا وہ داخل جنت نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ سرکال علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ اس دور میں اگر موسیٰ بھی ہوتے تو میری اتباع کے بغیر عمر ان کے لئے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میری اتباع کرتے اس لئے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ توریت کو پڑھ رہے تھے تو سرکال علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بگڑی بھی توریت میں کیا رکھا ہے میرے آنے کے بعد لہذا اگر موسیٰ بھی ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہ تھا لہذا ایمان باللہ کے لئے ایمان بھی رسالت شرط ہے جب تک ہاں ورقہ بن نوفل جو ہیں ان کو جنتی کہا گیا جو بخاری کے اندر بھی ہے باقاعدہ ان کو علماء نے صحابی لکھا ہے اور پہلی وحی کے بعد انہوں نے حضرت علیہ السلام کے لئے ایمان کے جملے کہے اور خود حضرت علیہ شاہ فرمایا کہ میں نے ان کو باقاعدہ جنت کے اندر پرندوں کی شکل میں اڑتا ہوا دیکھا کولا شامل کرتے ہیں اسلام علیکم و علیکم السلام کون اور کہاں سے بھائی میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ جو نیل پولی شاملوک لیڈیس لگاتی ہیں وہ نماز ہو جاتی ہیں اس کے جیو پر ایک پروگرم دیکھا تھا انہوں نے ہمیں بتایا تھا مطلب ایک سپولر تھی کہ پہلے زمانے میں لیڈیس جو میڈی لگاتی تھی ان کا بھی تو کلر ناکن پر آ جاتا تھا تو اس سے بھی نماز ہو جاتی وضوح ہو جاتا تھا یہ ہے کہ اگر آپ نیل پولیش لگانی ہے تو ایک دفعہ نیل پولیش لگائیں اس کے وضوح کر کے نیل پولیش لگالیں تو آپ کے نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر وضوح ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ وضوح کرنے کے لیے نیل پولیش مطاب نہیں پڑے گی یعنی اس پولیش چھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دی گئے گا ٹھیک ہے جی میں نے خواب میں عمرہ حج دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر یہی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ مالی اور بدنی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع تفرمائے گا ایک محکمہ موسمیات یہ موسم کا حال بتاتے ہیں تو یہ ناجائز کیوں نہیں کہتے ہیں اس کو جائز کیوں کہہ دیتے ہیں جبکہ پامس وغیرہ کے معاملات کو بنا کرتے ہیں دیکھیں یہ آلات کے ذریعے ذنی طور پر مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں اور درمیان میں آلات و اسباب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاہن اور نجومی کے پاس جانے کا منع فرمایا وہ اسی طرح وجہ تھا کہ ظاہر جو ہے ان کے پاس ظاہری طور پر درمیان میں آلات وغیرہ نہیں تھے وہ جنات وغیرہ کے ذریعے معلومات کر کے یا دیگر ذرائع سے وہ معلوم کرتے تھے اس کو سرکار نے منع فرمایا تو یہ آلات کے ذریعے ہیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے بھائی نے فرمایا کہ پسینہ اگر مو میں آجائے نمکین باقی زائقہ سے محسوس ہوتا ہے تو روزہ پر کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں دیکھیں جب تک وہ نمکین زائقہ مو کے اندر ہے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تھوک دیا جائے لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ حلق میں اتر گیا اور حلق میں زائقہ محسوس ہوا تو باقیدہ روزہ ٹوڑی آئے گا اور یہ انہیں کہا کہ یہ کارخانہ جو ہے سود کے پیسوں سے بنا ہے اس میں انہیں مسجد بھی بنائی ہے تو اس میں اگر ہم نماز ادا کریں تو یہ نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی دیکھیں نماز چاہے آپ ہم پانچ نمازیں پڑھیں یا جمعہ پڑھیں تو باہرال اگر وہ مسجد سود کے پیسے سے بھی خالصتن بنائی گئی ہوتی تو فرضیت تو پھر بھی ہو جاتی لیکن اس میں جمعہ پڑھنے میں کلام ہے کیونکہ فقہ حنفی کے روشنی میں جمعہ کی شرائط میں سے ہے ازن عام اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کارخانے والے جمعہ کے وقت میں دروازہ کھول دیتے ہیں اور ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ نماز آکے جماعت سے پڑھ سکتا ہے تو تو جمعہ ہو جائے گا لیکن اگر وہ مین گیٹ بند کر دیتے ہیں صرف جو ورکرز ہیں وہ نماز آدہ کریں گے تو یہ جمعہ صحیح نہیں ہے اور یہاں پہ چونکہ سیکورٹر رسک وغیرہ بھی نہیں ہے تو ریاتی گنجائش نہیں ہے اس لئے یہ ضرور احتیاط کر لیں یہ بہن نے جو نیل پالش کو قیاس کیا ہے مہندی کے رنگ پر یہ درست نہیں ہے مہندی کا رنگ اگر آتا ہے تو تہہ نہیں بنتی جبکہ نیل پالش سے تہہ بن جاتی ہے اور جب کسی شائع کی تہہ بن جاتی ہے تو وہ پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روک دیتی ہے لہذا جس نے مسئلہ بتایا بلکل ٹھیک ہے کہ اگر اولاً آپ نے وضو کر کے بعد میں نیل پالش لگائی اور اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں ملی ہوئی تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا نماز پڑھ سکتی ہے لیکن اثر انہا اگر وضو کرنا اور نیل پالش لگی ہو تو چونکہ یہ نیل پالش پانی کو ناخن تک نہیں پہنچنے دے گی تو وضو نہیں ہوگا اتار کی وضو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ناظرین ایک کولا ہمارے ساتھ اور ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون اور کہاں سے جی آصف بات کروں پرہاچیت ہے جی آصف صاحب جناب مصف صاحبان تو میرا سوال ہے کہ یہ جو ہاتھ کی لکیروں کے جو نجوئی وغیرہ بتاتے ہیں کہ اس میں آپ کی عمر یہ ہے اور فلا فلا چیز تو کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی اس میں واضح کیا ہوا ہے انسان کے ہاتھ میں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا سوال آپ سے ہے تسیل سال یہ آپ ماشاءاللہ آپ کی جو جاڑی مبارک ہے سنت یہ بہت ایک مختصر سا ہمیں وقفہ لینا ہے اس سے پہلے ایک میرے خلیس کا جواب لے لیا جائے جو یہ ہاتھوں کی لکیر کی بارے میں جو پوچھا ہے اس میں راز ہوتا کہ نہیں ہوتا تو کہیں ایسی سطح عبارتیں تو مل جاتی ہیں لیکن مسئلہ اس میں ہے کہ آیا اس کو دریافت کرنے کا طریقہ کیا ہے تو مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو آلات وغیرہ درمیان میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ غیب کے دریافت کے معاملے میں اس کی صورت مختلف ہو جاتی لیکن اس میں تو اس کی باقاعدہ نص ہے اور اس پر باقاعدہ جو ہے کہ وہ نص موجود ہے کہ یہ شرن طریقہ جائز نہیں ہے اور علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر غیب اور مستقبل کو اگر آپ جاننا بھی چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ استخارہ ہے اور وہ خواب کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مشورہ ہے اور اللہ رب العالمین خواب میں جس سے اس کو منکشف فرما ہے وہ غیب کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہی تو ختم ہو چکی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر کے اوپر لیکن اب جو امت اگر راز کو جاننا چاہتی کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے تو وہ لکیروں پر اکتفاہ نہ کرے جو استخارے کا طریقہ شریع اسی پر اکتفاہ ایک قول اور ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے ایک قول اور شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی شیخ صاحب کیا کہیے گا جی الحمدللہ شکریہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی چیز کو طلاق دیتی ہے تھی طلاق کنٹینی کیے اور وہ صرف واپس کسی کے دادہ لے کرنے پہ یا کسی کے چمکانے پہ یا کسی کے کچھ اور کچھ اوڈر کے لے بیان دینے سے وہ آدمی اگر اپنی دیگی وہ واپس لے کے آتا ہے تو کیا ہم کو اس کے گھر تکھانا دینا چاہیے یا نہیں چاہیے یا اس کے گھر پر آنے جانا چاہیے یا نہیں کہیے دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر کسی کی جیر مہرم سے اگر اس آدمی سے بات کرے اپنی شوال کے کسی سے بات کرے تو اس سے کیا کیسا تعلق رہتا چاہیے میرا آپ سے یہ سوال میں ریاست ہوں جی تلاق دے دیا تو ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے سوشل کو بائیکٹ کرنا چاہیے تلاق کے بعد ساتھ رہ رہے ہیں تلاق کے بعد اگر ساتھ رہ رہے ہیں تو بلکل اگر تین تلاق کے بعد بغیر حلالہ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو یقین یہ گناہ کبیرہ ہے اور تین تلاق کے بعد عورت مثل اجنبیہ کے ہو جاتی ہے لہٰذا تعلق قائم کرنا یہ زینہ خالص لکھا گیا ہے اور بچہ پیدا ہوگا تو ولد الزینہ ہوگا اگر کوئی نہیں باز آتا تو سوشل بائیک آرڈ کا شرح نہ حکم ہے جن جن کو علم ہے وہ نہ ان کا کھانا پانی کھائیں پیئیں نہ ان کو خوشی میں بلائیں نہ ان کی خوشی میں جائیں نہ غم میں ان کو بلائیں نہ ان کے غم میں جائیں یہ لازم ہے اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہو لازمین وقفہ لیں گے وقفہ سہری کا وقفہ ہے ہم بھی سہری کر لیتے ہیں آپ بھی کام کر لیجئے اپنے جہاں سہری کا وقت ہے ابھی وہ سہری کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے رحمت رحمان فیضانِ رمضان آمد قرآن فیضانِ رمضان روزوں کی بہان رحمت رحمان فیضانِ رمضان آمد قرآن فیضانِ رمضان رمضان ناظرین خوش آمد اید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السہر ترسیم صابری کے ساتھ اور کلام شامل کرتے ہیں اور مفتی صاحب دو تین دن سے کہہ رہے تھے کہ یار میں ایک کلام سننا چاہ رہا ہوں تو آجز الفقار بھائی کو بہت فرمائش کر کے ہم نے بلایا تو یہی کلام جو عدیب صاحب کا عدیب راہ پوری صاحب کا مفتی صاحب نے اس کے لئے حکم کیا موسیقی موسیقی سارے گولا بھرے تپر گلشن فاتمہ کے تھے سارے گولا بھرے تپر اشک میں کیا بچائے اشک میں کیا بچائے اشک میں کیا بچائے اشک میں کیا بچائے اہل نبی میں لکھ دیا سارے گولا بھرے تپر آل نبی نے لکھ دیا سارا نظام رہت پر پیاسا حسین کو اکمو اتنا طبی عدد ہی پیاسا حسین کو اتنا طبی عدد نہیں لم سے لبِ حسین کو ترسا ہے آب رہت پر لم سے لبِ حسین کو ترسا ہے آب رہت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا موسیقی 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 بحادی ایسی کی طاب رہت پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین وقت ہے سنہری بات کھا اور آج کی سنہری بات ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضیاللہ تعالیٰ عنہ کا دورِ خلافت ہے آپ کی اہلیہ نے ایک دن ارز کی کہ خواہش ہے کہ میٹھی چیز کوئی پکائی جائے کھانے کو جی چاہتا ہے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں امیر المومنین ہیں میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی خرید کر لاؤں اور کھلاؤں ایلیہ نے ارز کیا کہ ہمیں جو روزانہ کھانے میں سے جو تنخواہ ملتی ہے جو اس میں سے وظیفہ ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا میں بچا لیا کروں گی تو کچھ دن میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کچھ میٹھا پکا لیں گے چند روز میں اسی طرح ہوا کہ وہ کچھ بچاتی نہیں اور پھر میٹھا پکا لیا حضرت وقر صدیق نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا کہا جو وظیفہ ملتا تھا اس میں سے میں تھوڑا تھوڑا سا بچا لیتی تھی اور آج اتنا ہو گیا کہ میں نے میٹھا پکا لیا حضرت وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دن بیت المال میں یہ پیغام بھیج دیا کہ یہ جو اتنی اماؤنٹ ہے جو اتنا اتنا وظیفہ ہے یہ مجھے اضافی ملتا ہے اب نیکسٹ منس سے اتنا منہا کر دیا جائے اتنا مجھے نہ دیا جائے یہ میری ضرورت سے بڑھ کر ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا فرمان ہے یہ فرمان سنی ہے فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے جو شخص اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے پھر اس کو طلب دنیا کی فرصت نہیں ملتی ہے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لڑھتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے رحمت قرآن ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السہر قصیم صابری کے ساتھ آج کا سوال تھا کون سے نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تین آپشن تھے حضرت نو علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صحیح جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام اور گفٹ ایمپرز ہیں ہاشمی والوں کی جانب سے جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے جو قرآندازی کے ذریعے دو ونر قرار پائے ہیں ان میں کراچی سے ہیں سید عابد علی اسلام علیکم شاہ صاحب آپ کو بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو آپ کا جواب ٹھیک ہے اور قرآندازی میں بھی آپ کا نعم نکلا بہت شکریہ اور دوسرے ونر ہیں کراچی سے ہی رزوان صاحب اسلام علیکم سلام علیکم رزوان بھئی آپ میرا حال روزانہ جواب دیتے ہوں گے اور صحیح دیتے ہوں گے مجھے امید ہے آج آپ کا قرآندازی میں بھی نام نکلا ہے آپ کو بہت مبارک ہو بہت شکریہ انٹرنیٹ آ گیا میڈیا اب دنیا بہت ترقی کر چکی ہے ٹکنالوجی آ گئی ہے کس طرح سے تبلیغ کے ذرائع ایک عام انسان کر سکتا ہے استعمال وہ پڑھا لکھا نوجوان کیسے کر سکتا ہے جی ہاں دیکھیں اس کو واسطے اور ذرائع یقین اختیار کرنے پڑیں گے اولاں وہ ایسے علماء تلاش کریں جن سے مستند چیزیں ان کو حاصل ہو ٹھیک ہے کیونکہ ہر نیٹ پہ پڑیوی چیز یا کہیں سے بھی میسیجز بغیر آ جاتے ہیں وہ اتنے قابل اعتماد نہیں ہوتے ہیں بلکہ بعض تو جھوٹی روایات ہوتی ہیں وہ سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتی رہتی ہیں لیکن اگر کوئی اس طرح کر سکتا ہے کہ علماء سے باقاعدہ رجوع کر کے یا ان سے معلوم کر کے ایسی کتب تک پہنچ جائے جن کے اندر اچھا مواد موجود ہے اسے وہ نیٹ پر ڈال سکتا ہے اور بہت اچھے اندازے کام کر سکتے ہیں میں ایک مشورہ دیتا ہوں جو نیٹ پہ کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک ویب سائٹ بنائیں اتنا وقت دیجئے تاکہ لوگ کوئیسنز کریں اور آپ ان کا جواب دیں اور بہتر یہ ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں ان کو پھر یہ مشورہ دیں کہ دیکھیں ہم کچھ عرصے کام کریں اور کام کرنے کے بعد ان سے پھر ان مفتیان کرام کی خدمت کا مطالبہ کیا جائے کہ یہ اپنا وقت دے رہے ہیں اور لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں تو ان کو باقاعدہ ان کی خدمت کی جائے دارہ عدب میں رہ کر اس طریقے سے فائدہ یہ ہوگا کہ علماء جو اپنا ٹائم دیں گے وہ ذریعہ معاش اس وقت میں جو دیگر اختیار کرتے ہیں وہ اس کو چھوڑ کر دین کی خدمت بھی کریں گے لوگوں کو سیکھنے کا موقع بھی ملے گا جو نیٹ پر آکر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں انہیں بہترین ذرائع مل جائیں گے مصنط ذرائع تو اس طرح انشاءاللہ تبلیغ کا کام تیزی کے ساتھ ہو سکتا ہے شہر صاحب ٹیکنالوجی کی حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کس طرح اور جو امیر ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے غریب آدمی ہے وہ کس طرح کردار ادا کر سکتا ہے نوجوان ہے بوڑے ہیں وہ کس طرح سے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کو یقیناً دیکھئے استعمال کرنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ جب کسی علم دین کے کسی مستند علم دین کے مشورے یا ان کی معلومات کے حوالے سے کہ بھائی یہ کتابیں اس موضوع پر ہوتی ہیں یہ دروس اس موضوع پر ہوتے ہیں یہ تفسیر اس موضوع پر ہوتی ہے یہ احادیث کی کتاب اور اس کے شروحات اس موضوع پر ہوتی ہے پہلے تو مستقل اس کا علم ہونا چاہیے جس طرح آپ دنیا میں ایک لیبریری میں جا کر سروے کرتے ہیں تو یہ لیبریری کے ایک صورت ہے لیکن اب ویور چینج ہو چکا ہے جو برائے راست آپ کو یہاں پر سنتا ہے وہ اور ہے یوٹیوب پر دیکھتا ہے وہ اور ہے نیٹ پر آتا ہے وہ اور ہے تو لوگوں کے اپنے فکر کے اعتبار سے اور ہمیں سہولت کے اعتبار سے ان کے جو ہے وہ ذراعے مختلف ہو چکے ہیں لیکن ذرا سے پہتے ہیں کوئی بھی آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کسی بھی موضوع کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے مبادیات اس کے اولیات تو ضروری ہیں آپ کے لیے جناب یہ فن آخر کس موضوع پر ہے اور اس میں کونسی چیزیں ایتھنٹک اور مستند ہیں وہ چیزیں ہیں جب وہ چیزیں سامنے ہو جاتی ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے پھر دوسرا یہ ہے یقیناً اس کے استعمال تو جائز ہیں لیکن گھروں کے اندر جو ہے کہ بالغ بچوں کے لیے یہ جہاں استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اس کے گھر والے خود شامل ہو چیک ہے تاکہ سب کے سامنے نیٹ پر وہ ساری چیزیں دیکھ ہمیں مسجد میں آتے ہیں ایسے مسائل کہ جب سارا مسئلہ اس حوالے سے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے پھر شاہ صاحب کوئی تعویز دے دیں یا کوئی مسئلہ بتا دیں کہ پھر کیا کیا جائے پہلے سے سختی بوجود ہے پہلے سے ساری چیزیں جو ہے کہ وہ کرنا ضروری ہے اور ایسی چیزیں جس میں دونوں پہلو ہے خیر و شر کے اس میں چاہیے کہ گھر میں ایسی جگہ پر رکھا جائے تاکہ یہ احتیاط کا پہلو ہو اور یہ ایک تنبیہ بھی اس کو ہو جنب گھر کے سارے لوگ موجود ہیں تو وہی چیز وہ دیکھ سکے جو خیر سے متعلق ہے اچھا ایک بات دونوں حباب سے میں پوچھا آپ سے آپ سے دویگر علماء کرام سے کیو ٹی وی پر آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں روزانہ ایک نیا ٹاپک بھی ہوتا ہے ہم آگہی دیتے ہیں سنجیدہ موضوعات پر کوشش کرتے ہیں ناظرین کے سنجیدہ موضوعات پر سنجیدہ گفتگو کی جائے اور علمی اور فکری گفتگو کی جائے تو ناظرین دیکھنے والے اس کو پسند کرتے ہیں آپ سے کوئی بات سنیں دیگر علماء کے اور پروگرام سوتے ہیں تو ایک انتہائی ایتھنٹک پروگرام ہے مستند پروگرام ہے ظاہر سے بات ہے اس سے منوان جو اس کو سن لیتا ہے اور اس کو بالکل مستحضر ہو جاتا ہے کہ یہ الفاظ ہیں تو کوئی شریف مسئلہ اگر کوئی اس سے پوچھے تو عام مرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں نواز وغیرہ کے حوالے سے روزے کے حوالے سے اس کے ذہن میں کمل طور پر مستحضر ہو جاتا ہے یا پھر وہ جا کر اور کسی عالم سے پوچھتا ہے کہ میں نے فراہ مفتی صاحب سے سنا اور یہ اس طرح کا مسئلہ ہے وہ مضبوط اس کی توسیق کر دیتا تو بیان کرنا چاہیے کر سکتا ہے ایسے میں اپنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آج تک اتنا عرصہ آپ لوگوں کی صحبت میں رہنے کے باوجود میں اب تک احتیاط کرتا ہوں کسی کو مسئلہ معلوم بھی ہو حل تو میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ دوں جواب کہ میرا منصب نہیں ہے عام آدمی کر سکتا ہے آپ کے احتیاط بہت اچھی ہے بعض وقت خصوصاً فقہی مسائل میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بعض وقت مسئلہ کے نویت بدل جاتی ہے تھوڑی سی کنڈیشن کی بنا پر کوئی خاص مسئلہ ایک جزی ایسی آجاتی ہے کہ مسئلہ کے نویت بدل جاتی ہے اور عام شخص جو ہے وہ مسئلہ کو قیاس کرتا ہے اسی مسئلہ پر جو بیان کیا گیا ہے اور حل بعض وقت غلط ہو جاتا ہے تو یہ تو ضرور ہے کہ جو معلومات فرہم کی جا رہی ہیں وہ لے لیں اور فقہی کوئی مسئلہ اپنا پوچھے تو اس میں ایک دفعہ پہلے مستند ذرائع سے معلوم کر کے پھر بیان کریں اور آپ نے بھی خیر حضرات کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا تو میں ضروری سوشتا ہوں کہ دو جملے میں یہاں پر حذ کر دوں کہ ایسے حضرات جو باقاعدہ اپنے پیسے کو کسی بہت بڑے سواب جاریے میں لگانا چاہتے ہیں میرے ان سے گزارش ہے کہ آپ بہت سارے ذرائع میں استعمال کرتے ہیں کیجئے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں لیکن اپنا کچھ پیسہ آپ ایسے مستند علماء کرام کو تلاش کر کے جو باقاعدہ ایک عرصہ دراز سے آپ کے سامنے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ ان کو فرام کریں ہمارے ہاں آج فرنڈ کا استعمال بہت غلط سلط ہو رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب غلط کر رہے ہیں لیکن بعض اوقات بلکل بیکار چیزوں کے اندر پیسہ لگتا ہے جس کا کوئی دین سے کوئی تعلق عموماً نہیں ہوتا بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے تو اس لئے اچھے جو مستند علماء کرام ہیں ان کو آپ تلاش کریں اور ان کو اس طریقے سے اپنے مالی اعتبار سے ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے سہارہ دیں تاکہ دین اسلام کا کام چلتا ہے ناظرین ہر نہج سے جو معاشرے کے مختلف طبقات ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جوان ہیں بوڑے ہیں بچے ہیں غریب ہیں امیر ہیں وہ سب یہ کر سکتے ہیں کوئی بریوزمہ نہیں ہے کوشش کرے کہ اس چیز میں آگہی لوگوں کو شعور دینے میں اپنا کردار ادا کرے اس لئے کہ یہ یقیناً ایک کار سواب ہے کہ آپ اگر کسی کو ایک کو بھی اگر پیغام پہنچ جائے تو وہ بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے کراچی روس کے مضافات میں آزان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ایک آزان فجر ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوتی ہے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم صابری کے ساتھ اور آج ہم نے کوشش کی گفتگو کی جائے انداز تبلیغ پر یا ایک عام انسان جس طرح فرمایا گیا علماء کرام نے بھی فرمایا کہ عام انسان بھی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ علم حاصل کرے اور فرض چیزوں کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے اور جہاں کہیں دیکھے لیکن حکمت کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے ناظرین کرام ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے سبر کیا ہے جب موقع آیا ہے تو غصے کا بھی اظہار فرمایا ہے جب موقع آیا ہے تو تلوار بھی اٹھائی ہے جب موقع آیا ہے تو ظلم بھی سہے ہیں برداشت بھی کیا ہے لیکن اس مقصد کو پیش نظر رکھا ہے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کو پیش نظر رکھنا اور یہ پیش نظر رکھنا کہ ہم ایک دین فطرت سے تعلق رکھنے والے ہم ایک ایسی تعلیمات کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم سچ پر ہیں حق پر ہیں پہلے تو یہ یقین ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے وہ حق ہے اور پھر لوگوں تک بڑے انداز سے بڑے طریقے سے بڑی محبت سے لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے لٹھ مار کر یا اپنی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور پھر جو ہم ایک کفر کا اور کفر کے فتووں کا جو ایک کی دکان لیے گھوم رہے ہوتے ہیں گلی محلے یہ بار بار یہ ذکر کیا گیا ہے اور ای آر وائی کی کیو ٹی وی کی کوشش یہ آغاز سے جب اس چینل کا آغاز ہوا ہے تو اس کی کوشش رہی ہے کہ معاشرے میں پیشنس پیدا کی جائے لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے اور اس انداز سے تبلیغ کی جائے آپ یہاں سے سنتے ہیں لوگوں کی بات آفیسز میں اس کو ڈسکس کیجئے علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے یہ شعور دینے کی کوشش کی گئی ہے اور میڈیا کا کردار کیا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کیو ٹی وی کی کوششیں آپ کے سامنے ہے کہ کیو ٹی وی چینل کا آغاز ہونے کے بعد اس کو پائنئر چینل کی حیثیت حاصل رہی اور پھر اس کے بعد کئی ایسے چینل آئے جنہوں نے دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت اور ترویج کا بیڑا اٹھایا اور وہ بھی ساتھ ساتھ چلے ہیں لیکن اے آر وائی کیو ٹی وی میانہ روی کے ساتھ اور یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ دین کی تبلیغ دین کا پیغام دنیا بھر میں پہنچایا جائے یہ پیغام محبت ہے محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے کل تک کے لیے اپنے میزوان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے تسلیم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت رحمت رحمت